اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں اکاس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جو کہ میرے ہی نام سے ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت دن ہے سنڈے بھی ہے آج اور میری چھٹی ہے جوپ کی تو زہر کا نماز پڑھا میں نے کہا چلو ایک ویڈاک بناتے ہیں اور اس طرح ایک آوٹنگ بھی ہو جاتی ہے یہاں پر ایک نزدیک پارک ہے میں سوچ رہا تھا کہ ادھر چھلا جاؤ اور آپ کے ساتھ توڑا گپشت بھی ہو جائے گی تو بیسکلی آج جو میرا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ وہ ہوگا ڈیجیٹل سکلز کہ ڈیجیٹل سکلز کیا ہیں ہم کیوں ہمیں ان کو کیوں سیکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کیا فوائد ہوں گے اور کون سیکھ سکتا ہے کس طرح سیکھ سکیں گے تو یہ سارے قویسچنز اس کے آنسوز انشاءاللہ میں اپنے ناریج سے دوں گا جو میرے ناریج میں ہوگا انشاءاللہ اور ہوفولی کہ اس میں آپ کو کچھ سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے اگر پوسیبل ہوا تو اگر پھر بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں تو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ مزید بھی اگر کوئی معلومات لینا چاہے تو آپ اس کے کمنٹس میں بھی پوسٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح چلے چلتے ہیں موسیقی 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 میکنون اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو سامنے کا نظارہ ہے بہت ہی خوبصورت سنشائن بھی ہے تو بہت ہی مزے آئے گا انشاءاللہ اچھا تو میں بیٹھ گیا یہاں پر مجھے سیر تو مل گئی ماشاءاللہ بہت پیاری وہ ہے ویو بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوب بھی بہت مزے دار ہے تو میں دوب کے مزے بھی لوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکشن بھی بھروں گا اور آپ کو جو چیزیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہوفولک ایکسپلین کر سکتے ہیں تو بیسکیل یہ ویڈیو ہم ٹیکنیکل کے حوالے سے بنانا چاہتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل چیزیں کیا ہوتی ہیں اور ٹیکنیکل سکلز ہمیں کیوں ضروری ہے اور ہمیں کیوں لن کرنا چاہیے اس کو اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو کس طرح سے ایفیلویٹ کر سکتے ہیں اس کو کس طرح سے ہم لرن کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں میں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے پہلے جو ٹیکنیکل سکلز ہے کیا ہے ٹیکنیکل سکلز کو ہم اگر اپنے زبان میں کہیں تو یہ ایک ہونر ہوتا ہے ہونر آپ کہیں پر بھی سیکھ سکتے ہیں کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ اگر سیکھنا چاہیں اگر ایک پینٹر ہے تو وہ پینٹنگ کرنا سیکھ سکتا ہے اگر ایک میکینک ہے تو وہ میکینک کے پاس جا کر وہ چیز سیکھ سکتا ہے اسی طرح ہر چیز آپ سیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو کوئی بھی سپیسیفک دیگری کی ضرورت نہیں کرنی پڑتی وہ آپ بغیر کسی دیگری کے بھی کر سکتے ہیں اور لرن کر سکتے ہیں لیکن ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے دیجیٹل ٹیکنیکل سکلز تو دیجیٹل ٹیکنیکل سکلز کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ یہ کیا ہے بیسکیلی آج کل اگر آپ دیں گے تو سارا جو دنیا ہے ساری ورلڈ آرڈر وہ ابھی چینج ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے بلکہ چینج ہوئی ہے اور ابھی اور بھی ہونے والا ہیں انشاءاللہ تو یہ جو آف لائن چیزیں تھی وہ آن لائن میں کنورٹ ہو گئی جس طرح کہ آپ پہلے اگر اغبار پڑھتے تھے تو اب آپ اغبار نہیں پڑھتے بلکہ آپ ابھی سوشل میڈیا دیکھتے ہیں ہر چیز آپ کو اس میں مل جاتی ہے بلکہ اس میں ایکورٹ آپ کو ملتی ہے پہلے تو جو نیوز کاسٹرز تھے اور نیوز پیپرز تھے اس میں جو وہ انکلوڈ کرنا چاہتے تھے وہ کر لیتے تھے اس کے علاوہ جو انکلوڈ نہیں کرنا چاہتے تھے وہ آپ کو پتا نہیں لگتا تھا لیکن ابھی جو سوشل میڈیا ہے اس کے درہو آپ کو سب کچھ پتا چل جاتا ہے پہلے سے ہی اور آپ اس سے باخبر ہو گئے تو بیسکلی ہر چیز جو ہے وہ بھی مارڈرن ہونے والی ہے اور وہ آلائن یعنی کہ ڈیجیٹلائز ہونے والی ہے تو اس مارڈرن دور میں ہم کو اپنے آپ کو بھی چینج کرنا پڑے گا چینج کس طرح کرنا پڑے گا کہ ہمیں ڈیجیٹل سکلز بڑھانے پڑیں گے ہمیں ڈیجیٹل سکلز لرن کرنے پڑیں گے اس کو پروموٹ کرنے پڑیں گے تو ان ٹیکنی کل سکلز میں Kyya کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ان میں سے آپ بہت زیادہ چیزیں لرن کر سکتے ہیں اور وہ اپپلیمنٹ کر سکتے ہیں ا کوپپروم رسول کرنا نظری چندology ویڈیو اینیمیشن سکتے ہیں infectious study کریٹیوں میں پڑا آجاتا ہے جو صرف کرنے پڑاITY ایڈیٹنگ ہے ویڈیو ایڈیٹنگ ہے اور فیلمنگ ہے یہ سارا چیزیں وہ کریٹنے ہیں وائس آور سے اس طرح یہ چیزیں آپ لن کر سکتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ بشمار چیزیں ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جا کر فائلور پر یا کوئی بھی جو فریلائنسگ پلیٹ فارم ہے اس پر جا کر اپنے ایک 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 کریٹ کر کے تو اس میں آپ کو زیادہ تر چیزیں مل جاتی ہیں اور جو کے کٹیگریز ہوتی ہیں وہ آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں پھر آپ کو جو پسند آئے اس میں آپ انٹر ہو سکتے ہیں اور لنگ کرنا سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ تو ہو گئی ٹیکنیکل سکلز اور اس کے جو کٹیگریز ہیں وہ یعنی کہ ہم نے اسکلاف کر لیا کہ اس میں آپ کیا چیز کر سکتے ہیں تو دیجیٹل سکلز بہت ہی ضروری ہے آج کے دور میں کیوں کہ یہ جس طرح کہ میں نے آپ کو اللہی بتایا کہ یہ ابھی نیو ورڈ آرڈر ہے اور اس میں ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو رہی ہیں انٹرنیٹ ہے اس پر بے شمار چیزیں ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز نئے ویب سائٹس آتے رہتے ہیں ہر روز نئے ویڈیوز آتے رہتے ہیں ہر روز نئے ایک پلیٹ فورمز آتے رہتے ہیں ایپس آتے رہتے ہیں تو یہ سارے اس ڈیجیٹلائزیشن کے طور پر آتے ہیں اور اس کے طور پر یہ ہوتے رہتے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ ابھی سے ہی اپنے آپ کو ریپیر کرنا سٹارٹ کر لیتے ہیں اور آپ کوئی سکل سیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی انیمپلائیمنٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ اگر آپ کے پاس کوئی سکلز ہے تو لا تعداد بندے ہیں وہ بندوں کو دون رہے ہیں کہ کوئی اچھا بندہ مل جائے جو کہ اچھے سکل سیٹس کے ساتھ اور اس کو ہم جواب پر رکھ لیں کیونکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے ان کی نیڈ ہوتی ہے اگر وہ کوئی ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں وہ ایک ایپ بنانا چاہتے ہیں ان کو وائس ہوور کی کوئی ضرورت ہوتی ہے یا ان کو اور اس طرح کے کریٹیوٹی ویڈیو ایڈیٹنگ اور انیمیشنز اس طرح کی کوئی ضرورت ہوتی ہے اور وہ پر نہیں کر سکتے تو لازمی بات ہے کہ وہ آپ کو ہی پھر ہائر کریں گے اور آپ کو جوب دیں گے تو ایکچولی یہ بہت ہی ضروری چیز ہے اور آپ کو کبھی بھی انشاءاللہ انیمپلائیمنٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو لوکل جابز ہوتی ہیں ان کے جو ویجز ہیں ان سے بہت زیادہ ویج آپ کو اس سکل میں مل سکتی ہے اور آپ بہت زیادہ آن بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اچھا تو یہ تو ہو گئی یہ سکل سیٹ کی بات کے سکلز یعنی کہ ہمیں کیوں سیکھنا چاہیے ابھی بات کرتے ہیں کہ یہ کون سیکھ سکتا ہے یعنی کہ اس کے لیے الیجیبیلٹی کرائیریہ گا ہے میں آپ کے ایک سیمپل یعنی کہ ایک سیمپل ورڈز میں اگر آپ کو بتاؤں تو اس کے لیے الیجیبیلٹی کرائیری کوئی بھی نہیں ہے آپ کوئی بھی سکھ سکتا ہے یہ اس میں کوئی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے یا آپ سے کوئی پوچھے گا کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے یا آپ الیٹریٹ ہے یا نہیں ہے میں نے اس طرح کے بندے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے کبھی سکول بھی نہیں دیکھا تھا اور ان کا جو سکل سیٹ ہے وہ انہوں نے ڈیویلپ کیا ہوا ہے اور وہ الحمدللہ بہت اچھی رقم کبھا رہے ہیں پاکستان میں ہی وہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو بیسکلی اس کے لیے کوئی کریٹیریہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی ہو اس کے پاس صرف ایک لپ ٹاپ ہونا چاہیے یا ایک پی سی ہونے چاہیے ایک انٹرنیٹ کنکشن ہونے چاہیے موبائل سے بھی چل جائے گا لیکن وہ موبائل میں یہ ہے کہ وہ اتنا اس میں کام اتنا نہیں ہوتا جتنا ایک پی سی میں ہونے چاہیے تو اس کے لیے ایک پی سی ہونے چاہیے آپ کے پاس ایک انٹرنیٹ کنکشن ہونے چاہیے اور آپ ڈیلی کے دو گھنٹے دیکھ کے تو انشاءاللہ جو سکل آپ اس میں انٹرسٹڈ ہے وہ آپ سیکھ سکتے ہیں اچھا تو ابھی ایک اور کوئیسٹن ہے کہ سکل کس طرح سیکھ سکتے ہیں تو انٹرنیٹ گوگل یوٹیوب یہ سب سے بڑے سرچ انجنز ہیں اور اس پر کوئی بھی چیز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس پر مل سکتے ہیں انٹرنیٹ پر لیکن اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی جو ریسرچ کرنی پڑتی ہے چیزوں کو ایکسپلور کرنا پڑتا ہے آپ کو وہ چیز خود بخود مل جاتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہونی چاہیے ایک انٹرنیٹ کنیکشن ہونی چاہیے اور آپ پر بھی کہ صرف دو گھنٹے اس کو دے رہے ہیں سپیر کر کے دو گھنٹے آپ اگر دے سکتے ہیں تو آپ اس کو دے دیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی اگر آپ کسی چیز میں بھی انٹرسٹڈ ہو تو آپ وہ سیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کو کوئی نئے لوگ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے میں نے خود جہاں سے زیادہ لرن کیا ہے وہ ہے فیس بک فیس بک میں اچھے چھے گروپ سے آپ ان کو جوائن کر سکتے ہیں کسی بھی سکلز کے ریلیٹڈ اگر آپ فر ایکزمپل ویب ایپ ڈیویلپمنٹ سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے ریلیٹڈ گروپ کو آپ جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ موائل اپکیشن ڈیویلپمنٹ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ریلیٹڈ اگر آپ اینیمیشن سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے ریلیٹڈ گروپ جوائن کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر ڈیپنڈ ہے کہ آپ کون سے فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو اس فیلٹس کے ریلیٹڈ آپ کو فیس بک جو گروپس ہیں ان کو آپ جوائن کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی ایزی طریقہ ہے اور اس میں یہ بینیفٹ ہوگا آپ کو کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی question ہوگا تو آپ ادھر post کر سکتے ہیں جو بندے ہیں ان کو ان کا answer آتا ہوا ہوگا تو وہ آپ کو answer کر دیں گے تو اس میں learning بھی زیادہ ہوتی ہے اس میں ایک بینیفٹ اور بھی ہے کہ آپ کو اگر ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو اس گروپ میں اگر کوئی کسی اور بندے کو وہ issue سامنے آ جائے اور وہ اس کو post کر دیں تو آپ کے ذہن میں بھی آ جاتا ہے کہ یہ issue ہے اور یہ چیز ہے اور آپ اس کے اوپر پھر research کر سکتے ہیں اور اس کو سیکھ سکتے ہیں تو فیس بک گروپ یہ بھی بہت important ہے آپ اس کو join کر سکتے ہیں اوکی ابھی ایک اور important question یہ ہے کہ آپ کو کونسا skills سیکھنا چاہیے تو اس کا جواب تو نہیں ہے میرے پاس اس کا جواب آپ کے پاس خود ہوگا آپ نے خود اس کو answer کرنا ہوگا کہ آپ کا جو interest ہے وہ کس چیز میں ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس چیز میں انٹر ہو جاؤں تو یہ آپ کو خود دیکھنا پڑے گا اس میں بہت زیادہ categories ہیں میں نے جس طرح پہلے ہی بتایا اگر آپ فائبر پر جائیں تو اس میں اگر آپ صرف اپنا ایک کاؤنٹ بنائیں اور اس میں ایکسپلور کریں صرف categories میں اوپر تو آپ کو بھی شمار categories مل جائیں گی اور آپ اس میں پھر انٹر ہو سکیں گے تو جو بڑی categories ہیں میں ان کو آپ کے ساتھ ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں یا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے دیجیٹل مارکٹنگ جو کہ میں خود دیجیٹل مارکٹنگ کر رہا ہوں تو دیجیٹل مارکٹنگ میں کیا کیا آتا ہے تو اس میں پھر سوشل میڈیا مارکٹنگ آتا ہے سرچ انجن اپٹیمیزیشن آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پیڑ ایڈرٹیزمنٹ آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اگر اس میں تو یہ جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کیٹیگرییاں ہیں اور پھر ان کیٹیگریز کے اندر اور سب کیٹیگریز ہیں تو یہ اس طرح اگر آپ چیزوں میں ان ہونا چاہتے ہیں تو اگر آپ اس پر ریسرچ کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ مل جائے گی کیٹیگریز جو کہ آپ کے انٹرسٹ کی ہوں گی تو دیجیٹل مارکٹنگ ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ ویب ڈیویلپمنٹ ہو گیا اپلیکیشن ڈیویلپمنٹ ہو گیا انیمیشنز ہو گئی اور بے شمار چیزیں ہیں لیکن آپ اس کو سرچ کرنی پڑے گی اور آپ کا انٹرسٹ چیز میں آپ نے اس چیز کو چوز کرنا ہے اوکے یہ کوئیسٹنز تو ہو گئی ایک لاسٹ کوسٹن ہے میرے مائنڈ میں کہ اس کے لیے کوئی ایج رسٹرکشن ہے یا نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی ایج رسٹرکشن نہیں ہے صرف آپ کو اس تنہ کرنا پڑے گا اچھا ہے جو سولہ سال کا بچہ ہو یا ساٹھ سال کا بابا جی ہو کوئی بھی یہ سکل سیکھ سکتے ہیں ان کا انٹرسٹ ہونا چاہیے ان کے پاس ایک موبال یا لیپ ٹاپ ہونا چاہیے اور انٹرنیٹ کنیکشن ہونے چاہیے اور اس کے لیے ایک دو گھنٹے انہوں نے سپیر کرنا ہوتا ہے اور ان کو دیڑی کے دو گھنٹے ان کو لن کرنے میں تو اس میں کوئی ایج رسٹرکشن نہیں ہے میں تو ریکمنٹ کروں گا جو کہ سکول یا کالیج کے سٹوڈنٹ سے ان کو سب سے زیادہ اس چیز پر فوکس کرنا چاہیے کیونکہ یہ ان کے لیے فیوچر کا معاملہ ہے اور انشاءاللہ فیوچر میں یہ اور بھی گروہ کرے گا تو ان کے لیے تو ویسے بھی یہ سارا کا سارا ڈیجیٹرلائزیشن ہو جائے گا اور ان کو یہ سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ان کو اویر کیا جائے ان کو سکلز لن کرنے چاہیے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اور اس میں ایک اور بات بھی میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں ان کو بھی ڈیجیٹرل سکلز لن کرنے چاہیے کیونکہ اگر فر ایزمپل جو جن کے ماں باپ یا گوئی بائی بہن ان کو جاب کرنے نہیں دیتے یا ان کو باہر جانے نہیں دیتے جاب کے لیے تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر ہی سکلز لن کر سکتے ہیں اور ان کے طرح وہ پیسے کما سکتے ہیں تو اپنے گھر میں ہی اپنے چار دیواری کے اندر ہی انشاءاللہ وہ اچھے خاصے پیسے کمائیں گے اور سیلف ڈیپینڈنٹ یا سیلف ایمپلوئیڈ بن سکتی ہیں وہ تو اس چیز کا اگر کسی کو پتا نہیں ہو تو کائینڈلی میں ریکومنٹ کرتا ہوں کہ آپ اس پر ریسرچ کر لیں اور اس کو ایکسپلور کر لیں اس میں بہت زیادہ چیزیں ہیں جو کہ میں ابھی مجھے خود بھی نہیں پتاؤں گی اور میں نہیں بتا سکتا اس کے زیادہ ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے اگر آپ انٹرسٹڈے ہیں کسی اور چیز میں یا کسی اور ٹاپک میں تو آپ مجھے کامنٹ میں لکھ سکتے ہیں تو ہوفولی کہ میں اس کو پھر فیوچر میں کور کر لوں گا تو پہلے تو میں اپنے آپ کو اس پر سمجھاؤں گا اور پھر آپ کو ایکسپلین کروں گا ہوفولی کہ آپ نے اس ویڈیو کو انجائی کیا ہوگا چونکہ رمضان بھی ہے میرا کلاب بھی خوشک ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ملاقات ہوتا ہے نیکس ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی بھی ہو تو آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر فیس بک پر ہے تو آپ میرے پیچ کو لائک کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم